بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی ٹی وی این ان کے ساتھ میں ہوں رمیسر قریشی ناظرین یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں نائیگرہ فالس کے قریب کا دھماکے میں دو افراد ہلاک نائیگرہ آبشار کے قریب ریمبو بریج پر ایک گاڑی میں ہونے والے دھماکے میں دو افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سرحدی گزرگاہیں بند کر دی گئیں امریکی میڈا کے مطابق دو لوگ دھماکے میں جابہک ہو گئے متاثرین کی شناخت واضح نہیں حادثے کی وجہ کا تائیو نہیں کیا جا سکتا مگر گورنر نیو یارک کیتھی ہوجل کا کہنا تھا کہ پولیس ایف بی آئی ریاست کے تمام داخلی پوائنٹس کی جانچ کر رہی ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے بتایا کہ کار میں دو لوگ سوار تھے جو ایک بورڈر چیک پوائنٹ سے گزری جہاں اسے سیکنڈری چیک کے لیے روکا گیا ذراعے کے مطابق گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ ایک بیریر سے ٹکرا کر پھٹ گئی انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ واضح نہیں کہ دھماکہ کسی ڈیوائس کی وجہ سے ہوا گورنر نیو یارک نے ویب سائٹ پر پوسٹ کیا کہ میں قانون نافذ کرنے والے داروں اور امرجنسی عملے سے ملنے کے لیے بیفلو کا سفر کر رہی ہوں اور مزید معلومات دستیاب ہونے پر نیو یارک کے لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے کہا کہ گاڑی میں دھماکہ انتہائی سنگین صورتحال کی نمائندگی کرتا ہے انہوں نے ہاؤس آف اور کومنز کو بتایا کہ نائیگرہ فالس کے قریب صورتحال انتہائی سنگین ہیں ریمبو بریجی کروسنگ پر گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے موسیقی